کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد سین تالیس لاکھ اکیس ہزار آٹھ سو ہو چکی ہے جبکہ اموات اب تک تین لاکھ تیرہ ہزار سے زائد ہو چکی ہے انسانیت کے لیے انتہائی محلق ثابت ہونے والی کرونا وبا سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دنیا بھر میں چار ہزار تین سو ساٹھ افراد وارث سے ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ پچانوے ہزار سے زائد نئے کیسز سامنے آئے وارث سے اب تک اٹھارہ لاکھ بارہ ہزار سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں کرونا وارث سے امریکہ سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں اموات کی تعداد سب سے زیادہ ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران امریکہ میں ایک ہزار دو سو اٹھارہ اموات ہوئی جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد نوے ہزار ایک سو تیرہ ہو گئی ہے جبکہ پندرہ لاکھ سات ہزار سے زائد افراد وارث سے شکار ہو چکے ہیں مزید تئیس ہزار سے زائد نئے کیسز سامنے آئے کوویڈ نائنٹین سے متاثرہ تین لاکھ انتالیس ہزار سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں تاہم اب بھی سولہ ہزار سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے امریکہ میں نیو یورک شہر سب سے زیادہ متاثر ہوا جہاں اٹھائیس ہزار ایک سو چونتیس ہلاکتیں ہوئی اور تین لاکھ اٹھاون ہزار سے زائد لوگ متاثر ہوئے برطانیہ ہلاکتوں میں دوسرا بڑا ملک بن چکا ہے چار سو ارسٹ نئے اموات کے بعد برطانیہ میں مجموعی اموات چونتیس ہزار چار سو چیاسٹ ہو گئی ہے جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد بھی دو لاکھ چالیس ہزار سے بڑھ گئی ہے اٹھلی میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو تریپن اموات ہوئی یورپ ملک اٹھلی تیسرا ملک ہے جہاں اب تک یہ وائرس اکتیس ہزار ساتسو تریسٹ انسانوں کی جانے لے چکا ہے اور دو لاکھ چوبیس ہزار سے زائد لوگ وائرس سے متاثر ہوئے جن میں سے ایک لاکھ بائیس ہزار مریض صحت یاب ہوئے اور آٹھ سو مریضوں کی حالت اب بھی تشویشناک ہے فرانس اور سپین بھی شدید متاثرہ ممالک میں سر فہرست ہے فرانس میں ستائیس ہزار چھ سو پچیس افراد وائرس کا شکار ہو کر ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ کیسز کی تعداد ایک لاکھ اناسی ہزار سے زائد ہو چکی ہے سپین میں ہلاکتیں ستائیس ہزار پانسو تریسٹ ہو چکی ہیں اور مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ چھہتر ہزار سے تجاوز کر گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران برازیل میں آٹھ سو سولہ اموات ہو چکی ہیں اب تک وائرس سے پندرہ ہزار چھ سو باسٹھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد بھی دو لاکھ تین تیس ہزار سے بڑھ چکی ہے